بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولان دیم و اللہ گنا رسول لہم نبی الکریم پرادران اسلام خواتین و حضرات میرے اور آپ کے پیارے آقا مکین گمبد خضراء شافع یوم معشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں قرآن مجید کو سمجھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں خیر جماعت میں شامل ہونے کا کرم عطا فرمایا آج میری گفتگو سورہ باقرہ کی آیام بارکہ نمبر دس پر ہے اور یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ نمبر آیام بارکہ سے تیسرا گروہ انسانی منافقین ان کا ذکر جاری و ساری ہے کیونکہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اس لئے انسانی طبقات کو ہی موضوع بنایا گیا اور ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ ان طبقات کو سمجھیں اور پھر ان طبقات کے روشنی میں اپنے آپ کو انیلائز کریں کہ ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں تو ہم نے ان خرابیوں سے خود کو بچانا تاکہ ہم اپنی زندگی کو صاف اور شفاف رکھ سکیں اور ایسا بنا سکیں کہ اللہ رب العزت اور آقا علیہ السلام کی بارکہ دس میں ہم مقبول اور محبوب ہو جائیں ابھی یہ جو دس نمبر آئیام بارکہ ہے سورہ باقرہ کی اس کے ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں فی میں قلوبی یہ قلب کی جمع ہے قلب قلب کی جمع قلوب دل ہم ان کے یعنی منافقین کے مردن مرض ہے فاپس زیادہ زیادہ کر دیا بڑھا دیا ہم ان کے لئے اللہ اللہ تعالیٰ نے مردہ مرض کو و اور لہم ان کے لئے عذابن عذاب ہے علیمن دردناک بھی اس وجہ سے ما جو کانو وہ تھے یا کذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے یعنی ان منافقین کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے اور وہ جو منافقت کا مرض ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس مرض کو اور بڑھا دیا منافقت کے اس مرض کو اور ان کے لئے بڑھا دیا اور اس کے نتیجے میں کہ یہ جو بیماری ان کے دلوں کو لگی منافقت کی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور یہ دردناک عذاب کس وجہ سے ہے بیما کانو یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ظاہر میں ایمان کا دعویٰ ہے اور اندر سے ایمان سے خالی ہے باہر سے اللہ رب العزت اور رضو اللہ علیہ وسلم اور دین سے محبت کا دعویٰ ہے اور اندر جو وہ دشمنی اور بغز اور اناد لیے پھیر رہے ہیں تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقت کو ایک مرض قرار دیا کہ دین دشمنی اللہ رب العزت کی دشمنی حضور علیہ السلام کی دشمنی اہل ایمان کی دشمنی یہ بغز اور اناد یہ مخالفت اس کو بھی اللہ رب العزت نے مرض قرار دیا یہ سرے ہماری جسمانی امراض ہوتے ہیں بخار ہے نزلہ ہے زکام ہے ہیپی ٹائٹس ہے ڈائیابیٹی ہے کینسر ہے جو فیزیکل ڈیزیزز ہیں امراض ہیں ان کے ساتھ دل کے بھی امراض ہیں دل کے بھی امراض ہیں ان کو روحانی امراض بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک تو یہ مینشن ہوا منافقت پھر اس طرح جوٹ بولنا حسد بغز اناد چوگلی کسی کے ساتھ زیادی کرنا کسی کا حق مارنا یہ مختلف قسم کے یہ بھی دل کے امراض ہیں دل کے مراض ہیں بہیائی کا دل دادا ہو جانا اریانی کا دل دادا ہو جانا اور ہر طرح کی منقرات اور برائیوں کا شکار ہو جانا یہ سب بیماریاں دل کی بیماریاں اور اس مقام پر فرمایا کہ منافقت بھی ایک مرض ہے اور یہ دل کا مرض ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے اس مرض کو اور بڑا دیا تاکہ اور یہ اسلام کی مخالفت کریں اللہ رب العزت اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ ایمان کی مخالفت کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ڈیل دیتا تاکہ اگلا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور پھر اللہ رب العزت کی گرفت آتی ہے پھر ان کو پکڑ لیا جاتا اور ان کے لیے عذابِ علیم ہیں دردناک عذاب ہیں ان کے لیے والاہم عذاب ان علیم اور یہ عذابِ علیم اس وجہ سے ہے کہ وہ جوٹ بولتے تھے جوٹ میں بولتے تھے مجلس سے باہر کچھ ہوتے اور مجلس میں آکے کچھ ہوتے تو اس حوالے سے یہ مرض ایسا ہے جس پر عذابِ علیم ہیں عذابِ علیم ہیں دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی وہ بندہ زلیل ہو جاتا ہے اور قبر اور حشر میں تو اس کا کوئی آل نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اس مرض سے بچائے ہمارے دلوں کو اس مرض سے بچائے اور ہم پکے اور سچے مومن ہوں پکے اور سچے مومن ہوں اور اسی پر ہمارا اختتام ہو دنیا سروانگی ہو کہ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بار کے اقدس میں مقبول اور محبوب اللہ رب العزت ہمیں حق باسم ان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ